ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لیٹ کلر کے بٹن کو ڈابا کے سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹے کو بجا دیجئے 3 ملٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے خیلال دوستوں ایک بار میں پھر سے اپنے چینل پر آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کان میں کچھ اگر گلتی سے چلا جائے تو اس کو کیسے ٹھیک کریں کبھی کبھی کھیلتے ہوئے یا انجانے میں بچے اپنے کانوں کے اندر پینسل تلی یا ایسی ہی کچھ دوسری چیز ڈال دیتے ہیں جس سے انہیں بہت ادھک پریشانی ہوتی ہے بڑوں کے کانوں میں بھی سوتے سمیں کوئی کیڑا یا دوسری کوئی چیزیں چلی جاتی ہیں جب تک ایسی چیزیں کان میں سے نکل نہیں جاتی تب تک کان میں درد ہوتا رہتا ہے تو چلیے دوستوں اس کے ویبین اپچاروں سے عوشدیوں کے بارے میں جانتے ہیں عوشدیاں ہیں اس کی پہلا ہے نیم نیم کے پتوں کے رس کو تل کے تیل میں ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کے اندر جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہوں گے وہ اندر ہی مر جائیں گے اس کے بعد کان کو کسی روئی سے اچھی طرح صاف کر لیں دوسرا ہے گلیسرین روئی کی ایک لمبی سی بطی بنا کر گلیسرین میں بھیگو کر بطی کو کان کے اندر ڈال کر دھیرے دھیرے سے گھما لیں اور دھیرے سے ہی نکال لیں کان کے اندر اگر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوں گے تو وہ باہر آ جائیں گے اگلا اپائے ہے نمک پانی میں نمک ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کے اندر سے زندہ یا مرے ہوئے کیڑے مکوڑے باہر آ جاتے ہیں اس کے بعد کان کو روئی سے صاف کر کے پنچ گن تیل کی دو تین بوندے ڈالیں اس سے لاب ملتا ہے اگلا اپائے ہے شہد روئی کی ایک بطی بنا کر شہد میں بھیگو لیں اور کان میں ڈال کر دھیرے دھیرے سے گھمایں ایسا کرنے سے کان میں جتنے بھی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوں گے وہ بطی کے ساتھ چپک کر باہر آ جائیں گے اگلا ہے تل اگر نہاتے سمیں کان میں پانی چلا جائے تو تل کے تیل کو کان میں ڈالنے سے لاب ملتا ہے اگلا ہے اجوائن اجوائن کے پتوں کے رس کو کان میں ڈالنے سے کان میں گھسے ہوئے کیڑے مکوڑے وہیں مر جاتے ہیں دوستو یہ تھی ویڈیو کان میں گلتی سے کچھ چلا جائے اس کو باہر نکالنے اور کان کو ٹھیک کرنے کے لئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے واد